السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ سے سوال ہندوستان میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عرفے کا روزہ ہندوستان والے کب رکھیں اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے چاند کے مطابق جن ممالک کا چاند نہیں ہے وہ لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلی واصحابی اجمعین یہ مسئلہ کہ عرفہ نوزر ہجہ کو جو فضیلت آئی ہے روزہ کی وہ مکہ کے ساتھ مرتبط ہے یعنی پوری دنیا کے لوگ اپنے چاند کا حساب نہ کر کے اور یہ خبر پا کر کے کہ آج حاجی لوگ عرفات میں ہیں تو ہم لوگ روزہ رکھیں نوز الہجہ کا عرفہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے وہی جس کو عرفات کہا جاتا ہے عرفہ ایک جز ہے عرفات اس کی جمع ہے اور وہ جگہ کا نام ہے جبکہ حاجی لوگ عام طور پر جہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ نوز الہجہ کو وہاں جا کر کے رکھتے تھے عرفات میں اسی کو اللہ نے کہا ہے لوگ قریش سے کہا کہ جہاں سے لوگ جا کر کے واپس آتے ہیں مظیر فاتم لوگ بیٹھ رہتے ہو تم لوگ بھی جاؤ وہاں سے ہو کے آؤ تو اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا اور اسی مناسبت سے اس دن کے روزہ کا نام سوم یوم عرفہ رکھا گیا لیکن ہمیں کیا آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے ریڈیو غرہ آنے سے پہلے کیا کسی کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج حاجی لوگ زلہجہ کے نو تاریخ میں سعودیہ کے حساب سے چاند دیکھنے کے وہ لوگ عرفہ میں ہیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا تو ہم آپ کو صحیح دلیل کی طرف واپس لوٹاتے ہیں دراصل اسلامی اور ہجری مہینے کی تائین حکومتوں اسلامی حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی کچہری ہر مہینے کی تاریخ کو تائین کر کے لوگوں کے لئے اعلان کرے کیونکہ اس کے ساتھ اول تو روزہ کا مسئلہ ہے پیار رسول نے واضح طور پر رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے روزہ توڑو اگر چاند نہیں نظر آیا انتیس کے دن تو تیس تاریخ تک مکمل کر کے عربی مہینہ پھر دوسرے دن سے روزہ رکھو یہ حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ہے اس میں کوئی شک نہیں اب دیکھنا یہ ہے کیا پیارے رسول کے زمانے میں مدینے میں جب چاند دیکھا جاتا تھا تو پوری دنیا کے لوگ رکھتے تھے مدینے کے روزہ کے ساتھ یا کیسے کرتے تھے ان کو تو حقیقت میں یہ چیز کہنا کی نہیں سب لوگ رکھتے تھے یہ بڑی غیر معقول بات ہے خبر کیسے لگے گی صرف مکہ اور مدینے میں فرق اتنا ہو جائے گا کہ اگر خبر دینے والا پہنچے مکہ جا کے خبر دینے کے لئے تو آٹھ دن کے بعد پہنچے گا اس وجہ سے جو اصل قائدہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ دیکھ کر کے وہاں کی حکومت اعلان کرے کہ آج ہمارے یہاں چاند پہلے رجب کے مہینے میں سوموار کو پہلی تاریخ ہے اگرچہ مکہ میں اس سے پہلے منگل کو رہی ہو یا اتوار کو رہی ہو اس طرح ہر جگہ کی حکومت کے اوپر فرض ہے حکومت اسلامیہ کے اوپر کہ جہاں مطلع یعنی ایک جگہ سے دیکھنے کے بعد دوسری جگہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے اس کی کیا مسافت ہو سکتی ہے اس کو علماء اور علماء فلک مل کر کے ایک انتظام کر سکتے ہیں کہ اگر مکہ میں دیکھا گیا تو اس کے سمت میں جتنے ہیں مکہ کے دائیں اور بائیں وہ دائیں اور بائیں مکہ کے اگر چہرہ مغرب کی طرف شاند جہاں سے نکلتا ادھر موک کر کے کھڑا ہو تو کتنی دور تک نظر آ سکتا ہے مکہ کا دیکھا ہوا چاند تو اس درمیان جتنے لوگ دیکھیں گے یا جن کو خبر پہنچے گی ان کو روزہ رکھنا کیونکہ مطلع ایک ہوا اور مطلع مانے چاند نکلنے اور چاند ڈوبنے کا اعتبار اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے قرائے مولا ابن عباس کو بھیجا شام میں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام کے لئے وہ کام مکمل کر کے واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند دیکھا وہاں تم نے چاند دیکھا کہا ہاں دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کس دن جبا کی دن سنیچر کی رات کو یعنی سنیچر کا پہلا دن تھا روزے کا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن اتوار کی رات کو دیکھا ہے تو ہم لوگوں کا روزہ پہلے پہلا اتوار کو ہوگا اگرچہ شام والوں کا سنیچر کو ہے وَلَا نَزَالُوا نَسُومُوا برابر ہم روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کی چاند نظر آئے یا تیس رمضان پورا کر دیں یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ان کا ہے یہ معنی ہے کہ یہی حکم دیا ہمیں پیارے رسول نے گویا مطلع نکلنے اور ڈوبنے کا اعتبار ایک اصل ہے اسلامی مہینوں کے تائین میں اور اس کے پیچھے جو کچھ حکام ہو سکتے ہیں روزہ کے یا پندرہ روزہ اور عید کے اسی طرح تیرہ چودہ پندرہ جو ایام بید ہیں ان کی تائین کے لئے اسی طرح ذلہجہ کے مہینے میں عشرہ ذلہجہ کی جو فضیلت ہے اس کی تائین کے لئے اسی چاند کا اعتبار ہر ملک کو اپنے اعتبار سے کرنا ہے یعنی یہ کہ یقیناً جس طرح نمازوں میں فرق مانتے ہیں کہ نہیں سب اگر اس وقت سعودیہ میں دس بجے ہیں تو انڈیا میں ساڑھے بارہ بجے یعنی زہر کا وقت ہو جائے گا یہاں کے دس بجے وہاں ساڑھے بارہ بجے زہر کا وقت ہو جائے گا تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مکہ کے ساتھ ہر چیز میں چلنا چاہیے تو اپنی نماز بھی سعودیہ کے دس آج کل تو معلوم ہو جاتا ہے ٹیلی ایزن دیکھ رہے ہیں دس بجے پڑھنا شروع کر دیں اسی طرح چین والے بھی دس گھنٹہ پہلے زہر پڑھنا شروع کر دیں بہت اشکال آئے گا اور ہمارا دین الحمدللہ ایک ضابطہ اور قانون کا دین ہے جو تمام لوگوں کے لئے دنیا کے لوگوں کے لئے ہر ایک کے لئے پیارے رسول رسول ہیں اور ہر ایک کہاں کے لئے ان کا حکم ہے اور جب ہمیں ڈائریکشن حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ ہدایت آپ کی حدیث سے ملتی ہے تو اس کا مانا یہ ہے کہ شام اور مکہ میں جو فرق ہوا اس طرح کا فرق اگر چاند کے نکلنے اور ڈوبنے میں کسی بھی ملک میں ہو رہا ہے تو ان کو اپنے چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ دوسری تاریخ نووی تاریخ دسمی تاریخ کی تائین کرنی ہے چودہ پتیرہ چودہ پندرہ یام بیس بھی اسی کی طرح اسی سے تائین کرنی ہے روزہ بھی اگر مکہ سے دو دن پیچھے دو دن پہلے ہو رہا ہے تو اپنے اعتبار سے اس کو کرنا کیونکہ یہی چیز اسی پر دین مکمل ہوا تھا اس زمانے میں تو جاننا مشکل تھا کہ مکہ سے اگر چلتے تو مدینے سے خبر دینے مکہ تو آٹھ دن کے بعد پہنچتے کس کو خبر لگتی البتہ یہ چیز رہی ہے کچھ علماء کا کہنا یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ کے نوجوان چاند دیکھیں جہاں حکومتیں نہیں اپنا ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہر جگہ ہر شہر میں نوجوانوں کی ٹیم ہو وہ جا کر کے دیکھیں اور آ کر کے علماء کی ٹیم کو خبر دیں علماء ایک اعلان کریں یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ مسلمانوں میں کوئی اتحاد ہو یا خاص طور پہ جماعت اہل حدیث کا یہ فرض ہے جو حدیث پر عمل کرنے والے اور سنت پر عمل کو زندہ کرنا چاہتی ہے یہ انتظام پورے انڈیا میں یا پاکستان میں یا کہیں بھی ہوں وہ کر رہے ہیں اور یہ کہنا کی نہیں اب مکہ ہی اصل ہو گیا یہ یقینا پرانے زمانے کے عمل کے خلاف ہے اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اتنے دن ہوگا تو اس میں کیسے نماز پڑھو گی یہ بھی بتا دیا آپ نے تو پھر یہ بھی بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اگر تمہیں معلوم ہو سکے کہ مکہ میں جس دن عید ہو رہی ہے جس دن عرفہ ہو رہا ہے اسی اعتبار سے کرو ضرور بتا دیتے جب نہیں بتائے یہ سب اصولی مسائل ہیں ان کے روشنی میں اور متفقل مسائل ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہر ایک کا مطلع اب اس کی تائین میں صرف اختلاف ہو سکتا ہے کہ مطلع کہاں سے شام سے مدینہ کا کتنا فرق تھا ایک ہزار میل کا اس طرح کے میلوں کا اندازہ کر کے دیکھا جائے کوشش کی جائے گر وہاں نہیں نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ آج وہاں چاند نہیں ہے وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور پھر جنہوں نے دیکھا وہ رکھیں گے آگے چل کر کے کوئی کہا سکتا ہے پھر شب قدر ٹھیک ہے وہ رب جو ہر جگہ تہائی رات جب باقی رہ جاتی مکہ میں تو اترتا ہے وہی تہائی رات جب باقی راتی ہے تو مکہ انڈیا میں اترے گا چین میں بھی اترے گا پوری دنیا میں اترے گا ہم رب کی قدرت کو رب کو اپنی قدرت سے آجز نہیں سمجھ سکتے ہیں اس نے کہا ہے وہ کرے گا کوئی اشکال نہیں اس میں لے دے کر کے خلاصہ یہ ہوا کہ ہر جگہ کا مطلع روزہ رکھنے کے لئے تیرہ چودہ کی تائین کے لئے اول زلحجہ سے دس زلحجہ اشرہ زلحجہ اور عرفہ کے لئے اور جتنی تاریخیں اس طرح ہو سکتی ہیں چاند سے متعلق وہ ہر جگہ کے چاند سے متعلق ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے تاجب کی بات ہے کہ ساتویں صدی ساتویں آٹھویں سات سو کچھ آٹھ سو کچھ میں ایک عالم تھے الحنبلی جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المستوعب فقہ کے بارے میں مستوعب یعنی استعاب کیا ہے جمع کیا ہے اس زمانے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک مشہر میں کہیں دیکھا گیا چاند تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے واجب ہے کی روزہ رکھتے ہیں مجھے تاجب ہوتا ہے کس دیس پر انہوں نے کہا جبکی خود یعنی سو دو سو کلومیٹر پہنچنا بھی رات بھر میں مشکل ہو جاتا ہے خبر دینے کے لئے البتہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول جو ہے بہت ہی واضح ہے وہ کہتے ہیں جہاں چاند دیکھا گیا اور جہاں تک خبر پہنچ سکے اس دن اس تاریخ میں رات میں مغرب کے وقت دیکھا گیا رات میں سہری کے وقت تک جہاں کہیں خبر پہنچ سکے اور وہاں اگر خبر پہنچی اتنی دور تک تو ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھا ہے یہ بات معقول ہے لیکن ریڈیو ٹیلی ویزن اور نئی ایجادات کی روشنی میں یہی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلکی اعتبار سے چاند کو دیکھیں گے چاند پیدا ہو گیا چاند پیدا ہوا کہتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے گا پھر بھی روزہ رکھنے کی تاقید کرتے ہیں یہ سب چیزیں پورے طور پر غلط ہیں تو شریع طور پر چاند کے دیکھنے اور چاند کے ڈوبنے کا ہی میار ان سب چیزوں میں ہے جہاں تک روایات سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے تو اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے قبول کرے ہمیں ہی کہیں گے لیکن یہ اجماع امت کے خلاف لگ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ جزاکم واضح ہے جنگ نا